السلام علیکم ورحمت اللہ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کینات رب جلال جلال ہو کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کے صدقہ توصل سے خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے اللہ آپ دوستوں کی نسلوں کو آباد رکھیں دوستو آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کا ایک شخص وہ کمپین کر رہا ہے یا کسی جلسے کے اندر بیان کر رہا ہے یا جو بھی اس کے اپنے معاملات ہیں اور وہ کیا کیا رہا ہے عجیب اتفاق ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے تم لوگوں اتنی جہالت اتنی جہالت تم لوگوں نے دین کو مزاق بنا رکھا ہے خدا کا خوف کرو اس کو کیا کیا رہا ہے کہ جو نون لیگ کو بوٹ دے گا مجھے نون لیگ کے ساتھ کوئی معبت نہیں ہے کوئی یہ نہ مت سمجھے کہ میں نون لیگ کیا جو ہے وہ جناب نون لیگ کی حق میں بات کر رہا ہوں مجھے نون لیگ کے ساتھ کوئی معبت نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معبت نہیں ہے لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ جناب جو نون لیگ کو بوٹ دے گا میں جناب قیامت کے روز پرسرات پہ کھڑے ہوں گا اور جناب نون لیگ کو ووٹ دینے والوں کو نیچے جہنم میں گراتا جاؤں گا کوئی ظالم دے بچے اور ظالم دے بچے پتہ نہیں تو آپ ہی پرسرات تو پار لنگن ہے کے نہیں تو آپ ہی پار لنگن ہے کے نہیں ظالمہ کچھ تھی ہیا کر نہ لے ایجلی پرسرات یا گلہ کرنا ہے نا جو تو اڈک کرتو اتنے ظالم دے پترو تو انہوں تو لنگن کنے دینے تو انہوں چھتر پہنے قیامت دینے کہ قیامت دے بڑی دور دیگا لے قبر دے اندر دے جاؤ نا زہر یکھا باندھو لین دیو اور قبر دے اندر بھی آ لے تکر ہو سکتا تیری زندگی دے چار دن باقی ہو نا قبر دے بات دیگا لے دنیا اندر بھی تو ایسا زلیل ہوئے گا کیونکہ بد دعا نہیں جس جس نے آقا علیہ السلام دے دینے دین دے نال اداوت کیتی دشمنی کیتی اے بات یاد رکھنا او بندہ دنیا دے اندر بھی زلیل ہو کے مرے گا قبر دے اندر ہوں دا او حشر ہوئے گا جڑا توبہ توبہ کار اٹھے گیا سیدھے نہیں لیکن یاد رکھنا دوستو گناہگار ہونا اور چیزیں پرغدار ہونا اور چیزیں اسی گناہگار ہو سکنے یا پرغدار نہیں دے آقا علیہ السلام دے نال محبت سی ہے اور روے گی تینوں کنہ اختیار دیتا ہے کہ تو اے گل کریں کہ جناب جو نون لیگ کو بوٹ دے گا میں قیامت کے روز پر سراغ پہ کھڑے ہوں گا نون لیگ کو بوٹ دینے والوں کو میں نیچے جہنم میں گراؤں گا تو ظالم دے پترہ توبہ استغفار کر کوئی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ اندر توبہ کر لانتی ہو تو اکل ہی کام نہیں کرتی تو تو اڑا دماغ ہی کام نہیں کرتا پتہ نہیں تو انہوں کیلے لوگ نے جنے بوٹ دے گا تو انہوں اگل ہے کے آن دیں تو اڑیا اکلا مفلو جو یا بیانے اقتدار دی ہے وزدی خاطر تو اڑا دماغ خراب ہو گیا ہے تو انہوں پتہ نہیں لگتا تو اس کی گالکیڑی کر رہے جی لیٰذا خدا دا خوف کر توبہ کر اس کال تو ظالمہ